موسیقی کہ یہ آپ کا صحابی مجھے پکڑ کے لائے میں اللہ کی تقدیر پرازی ہوں مطلب زبا کی جاؤں گے لیکن میرے چھوٹ چھوٹے بچے ہیں وہ بھوکے ہیں اگر آپ مجھے چھوڑ دیں میں ان کو دودھ پلا کے واپس آ جاؤ تو آپ نے فرمایا اگر تو واپس نہ آئی تو پھر کہ اگر میں واپس نہ آئی تو اللہ مجھے جہنم میں ڈال دے جیسے انسانوں کو ڈالے کر تو آپ نے اس کی رسی کھول دی اور وہیں بیٹھ گیا اس نے دوڑ لگائی اور پہاڑوں میں غائب ہو گئی دیر گزر گئی آپ نے دیکھا وہ پہاڑ سے اتر رہی تھی اور آ کر کہا یا رسول اللہ میں حاضر ہوں اللہ اکبر اسے خبر ہے میں کیوں حاضر ہوں یہ ہمارے فیصلہ بات کا وازار والا دس روپے کے پیچھے وہ جھوٹ بولتا ہے کہ زمین آسمان کام پٹھتے ہیں آپ نے اس کو رسی سے باندھ دی اور پھر بیٹھ گئے دیر گزری وہ صحابی ہے جنہوں نے پکڑا تھا شکار کے لئے وہ دیکھ کے پرشان ہو گئے یا رسول اللہ آپ کیسے کہا بھئی میرا ایک کام ہے چھوٹا سے کہا کیا کہ یہ ہرنی میں حدیعہ مانگتا ہوں آپ سے انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم تو جان قربان کرنے کے پیچھے بھر رہے ہیں آپ ہرنی کہتے ہیں کہ بس یہ دے دو کلیل تو آپ نے اس کی رسی گردن سے نکالی کہا الحق بے اہلی جا اپنے بچوں کے پاس چلی جا سچ نجات دیتا ہے جھوٹ حالہ کرتا ہے میرے بچوں ایک ہرنی جتنی سچائی سیکھ لو اپنی زندگی سے جھوٹ نکالو اگر اللہ کو پسند آنا چاہتے ہو نہ تحجد پڑو نہ اشراق پڑو نہ عوابین پڑو فرض نماز کا تو معافی کوئی نہیں اس کی تو معافی کوئی نہیں سچ بولو فرض روزے کی معافی کوئی نہیں مت رکھو تم نفلی روزے مت کرو تم نفلی حج فرض حج ہے کرو فرض زکاة ہے ادا کرو فرض نماز ہے نہیں شوڑ سکتے سچ نہ شوڑو سچائی نہ شوڑو جو قوم جھوٹ اور بددیانت کا شکار ہوتی ہے انہیں دنیا کی کوئی طاقت عزت نہیں دے سکتی چاہے وہ تحجد گزاروں چاہے وہ دہریوں اور جو قوم سچ اور آمانت پہ کھڑی ہو جاتی ہے انہیں کوئی شہ زلیل نہیں کر سکتی چاہے وہ ایمان والے ہوں اور چاہے وہ تین سو ساٹھ پتھروں کے پجاری ہیں اپنی زندگی سے جھوٹ نکال دو اللہ کے واسطے لمبی چوڑی بندگی ہے میں نے فرض تو فرض کے لیے تو میرے پاس کوئی چوئیس کوئی نہیں کہ چلو اے کر لو تو اے نہ کرو فرض تو فرض ہے اس سے تو میں نکل نہیں سکتا نہ آپ نکل سکتے ہیں لیکن میرے عزیزو سچے بن جاؤ سچے بن جاؤ دیانتدار بن جاؤ دیانتدار بن جاؤ جو وقت یونیورسٹی کا ہے اس میں اگر آپ اپنے کام پہ جا رہے ہیں تو یہ آپ بددیانتی ہے یہ خیانت صرف یہ نہیں کہ تم نے پیسے میں خیانت کی ٹائم کی خیانت ہے یونیورسٹی کا ٹائم میں پروفیسر صاحب اخبار پڑھ رہا ہے یہ خیانت ہے اس وقت کے ساتھ جس کی گورنمنٹ اس کو تنخواہ دے رہا ہے یونیورسٹی کے ٹائم میں وہ حاضریاں لگا کے اور اپنے کام کو جا رہا ہے یہ خیانت ہے اس ٹائم کے ساتھ جس کی وہ تنخواہ لے رہا ہے اس کو سرکاری گاڑی ملی ہے اس کے بچوں کو سکول چھوڑنے جا رہی ہے یہ خیانت ہے پدیانتی اللہ کی نظروں سے گراتی ہے جیسے پتھر اوپر سے نیچے آ کر گرتا ہے اور دیانت آدمی کو لے جاتی ہے سات آسمان عرشوں تک پہنچا دیتی ہے دیانت داری جو ٹائم یونیورسٹی کا مقرر ہے اس سے اگر آپ گھنٹہ لیٹا آ رہے ہو آپ نے ایک گھنٹے کی خیانت کی ہے خیانت صرف پیسے جوڑ مارنے کو نہیں کہتے ہیں آپ نے بچوں کو پڑھانا ہے نہیں پڑھا ہے تم نے پڑھنا ہے تم آئے پڑھنے کے لئے یہاں تم کسی اور کام میں لگے ہو تم نے ماں باپ سے بھی خیانت کی اللہ سے بھی خیانت کی اس یونیورسٹی کے ساتھ خیانت کی پروفیسر صاحب یونیورسٹی کے ٹائم میں کسی اور کام میں لگا ہوا ہے یہ خیانت ہے اگر اللہ اس کے رسول کا پسندیدہ بننا ہے تو میں لمبے چوڑے وظیفے نہیں بتا رہا ہوں چھوٹ چھوٹی دو باتیں بتا رہا ہوں سچائی امانت سچائی امانت ہمارے ایک بزرگ تھے وہ ٹیلی فون کے جی ام ہو کے ریٹائر ہوئے تھے وہ تبلیغ کے بھی امیر تھے جب وہ دفتر میں آتے تھے تو تبلیغ کا ایک بول نہیں بولتے تھے کہ بھئی یہ تنخواہ میں ٹیلی فون کی خدمت کی لیتا ہوں یہاں کوئی تبلیغ کی بات نہیں ہوگی اور جب وہ دفتر سے نکل جاتے کہتے ہیں ہون میرا ٹائم آپ پڑھیں ہون کوئی ٹیلی فون کی بات نہیں ہوگی اب صرف تبلیغ کی بات ہوگی میرے بچوں بددیانتی نے ہمیں زیرو کر دیا ہے یہ تو ایک اجتماعی زندگی کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں ہون میرے بچوں